سبحان اللہزی اسراب عبدہی لیل من المسجد الحرام الیل المسجد العقص اللہزی مسجد العقص اللہزی بارکنا ہولہو لنریہو من آیاتنا انہو ہوا السمیع البسیر صدق اللہ مولانا لزیم بلگنا رسولو نبی القریب و نحم و لازالک امن الشاہدین و شاکرین و الحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسماء قالنا اننی فی بحر گم من مورکن خزیدی ساہی اللہ ناشکالانا رب شرح لی صدری و یسیلی عمری و حبل اقدتم من لسانی یفکہو قولی ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ اللہ زینا آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا و محمد و علیہ سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و صحابیہ یا سیدی یا رحمتل لعالمین السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و صحابیہ یا جد الحسن والحسین السلاة والسلام علیکہ یا سید العرب والعجم اغسنا و امددنا فی سبیل اللہ حمد و سنا اللہ وحدہو لا شریک کے لیے جو سب جہانوں کا خالق مالک و رازق ہے بے حد اور لا تعداد رود و سلام نبی رحمت تاج تاریخ ختم نبوت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہے بے قس پناہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جمعی انبیاء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طبام اصحاب تمام ازواج متحرات تمام اولاد پاک آپ کے والدین کریمین ابو جھداد میرے آقا کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام عالی مرتبت جید علماء کرام زیوہ قار مہمانان گرامی بالخصوص صاحب صدر خطیب ملت اسلامیہ عظیم مذہبی سکالر میرے نہایت ہی محترم میرے والد کریم رحمت اللہ علیہ کے انتہائی بلکہ دوست نہیں بھائی جنابے حضرت قبلہ علامہ محمد قوکب نورانی اقاڑوی رحمت اللہ مددہ زلہ حلالی ان کے حکم پر یہ آپ نے صحیح فرمایا کہ میرے لیے یہ واقعی سعادت ہے اور فخر کی بات ہے کہ میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ آج میں اس مسجد اور اس جگہ پہ موجود ہوں جہاں پہ ایسے عظیم شخصیت جن کا نام سن کے خطابت آ جاتی ہے جو ایک مجاہد بھی تھے ایک قائد بھی تھے مربی بھی تھے مرشد بھی تھے محسن بھی تھے اور انہوں نے دین حق کے لیے قرآن سنت کے پیغام کو عظمتِ مصطفیٰ اور صحابہ کی محبت رہلِ بیعت کی وفاؤں کو اس طرح بیان کیا کہ اس صدی کے اندر اگر چند شخصیات کا نام لیا جائے ان میں خطیبِ آزم خطیبِ پاکستان حضرتِ قبلہ علامہ مولانا پیر محمد شفی و قاڑوی رحمت اللہ تعالی ہے جن کا ذکر میں نے اپنے والدِ قریم رحمت اللہ علیہ سے بار بار سنا نیچی محافل میں خطابات میں اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ خطابت کے دنیا کے بیتاج بادشاہ یقین انلامہ و قاڑوی رحمت اللہ تعالی ہے تو میرے لیے یہ بڑے عزت فخر اور سعادت کی بات ہے اور میں نے واقعی خود ہی جب ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا اور جنابِ قبلہ نے فرمایا کہ اپنا پروگرام چھوڑ کر آئے ہیں میں دوسرا پروگرام چھوڑ کے اپنے پروگرام میں آیا ہوں تو یہ ان کی محبتیں اگرچہ ملاقاتیں کم رہیں لیکن محبتیں اتنی ملیں کہ یقین کیجئے کہ ایسے لگا کہ جیسے پیر سید فدا حسین شاہ صاحبہ ان سے بڑھ کے ان سے محبتیں اور جو شفقتیں ملیں میں دعا کرتا ہوں میرے اللہ ان کا سایہ تادیر اہل سنت پہ سلامت رکھے اور جس طرح انہوں نے حقیقی طور پہ خطیبِ آزم خطیبِ پاکستان کی جانشینی کا حق ادا کیا میں یہی دعا کرتا ہوں اللہ اس ادارے کو اس خاندان کو اس آستانے کو اس کو اللہ قیامت کا بات فرمائے سوائے دعا کے میں اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتا مجھ سے پہلے عظیم علماء نے بیان فرمایا اور جنابِ مفتی آزم ساؤتھ افریقہ جنابِ مفتی محمد اکبر ہزاروی صاحب نے بھی بڑا خوب بیان فرمایا میں بھی حاضرِ خدمت ہوں کوئی خاص موضوع تو میرے ذمہ لگایا نہیں گیا میں نے عرض بھی کیا تو فرمایا کہ جو مزاج میں آئے تو آج کیونکہ یہ رجب شریف کا مہینہ ہے تو اسی حوالے سے مراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں نے آیا کریمہ تلاوت کی ہے دعا کرتا ہوں کہ اللہ حق بیانی کی توفیق اطافرمائے اور حق پہ عمل اور استقامت کی توفیق اطافرمائے آمین سمع آمین حضرت عزیزی وقار جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کی اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان اللذی اثرہ بے عبدہی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی میری بھی عادت ہے حضور والد کریم رحمت اللہ علیہ کی بھی عادت تھی چچا جانبی اور بالخصوص کراچی میں میں اس حوالے سے پہلی دفعہ آیا ہوں لیکن پنجاب کا اصول یہ ہے کہ بغیر سبحان اللہ کے گفتگو نہیں کرتے اور جو آیا کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ نے بھی یہ سنت قائم کر دی جب بھی مصطفیٰ کی تعریف کرو پہلے کہو سبحان اللہ سبحان اللذی اثرہ اللہ نے بھی اپنے پاکیزہ ذکر سے اپنے نبی کے موجزے کو بیان فرمایا تو اس لیے بالخصوص جو فرنٹ سیٹ پہ ہیں یہاں پہ تو ڈرائیور میں آپ کبھی سفر کریں پبلک ٹرانسپورٹ پہ وہ بھی فرنٹ سیٹ والوں کو سونے نہیں دیتے تو اس لیے بالخصوص آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ آپ جاگتے رہیں گے تو میں بھی جاگتا رہوں گا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سہر کرائی رات کے بہت ہی قلیل حصے میں تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک جہاں پہ اللہ نے برکتیں رکھی ہیں اس کے اردگرد اور وجہ میراج یہ ہے لنوری اہمین آیاتی نا فرمایا محبوب تمہیں میں نے اپنی نشانیاں دکھانی ہیں اللہ بھی سمیع و بصیر ہے اللہ نے آقا علیہ السلام کو بھی سمیع و بصیر بنایا حضرات عزیزی وقار جس وقت حالات ایسے تھے کہ میرے آقا علیہ السلام حضرت سیدہ خدیجد القبراء کا وصال ہوا حضرت سیدہ ابو طالب رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا اور مکہ کے مشرقین نے کفار نے وہ ظلم و ستم شروع کر دیا میرے آقا علیہ السلام نہائید قبیدہ خاطر تھے رنجیدہ خاطر تھے بڑے دکھ زدہ دو مسئیبت زدہ تھے تو ان حالات میں میرے اللہ نے اپنے حبیب کو سیر کرائے اور سیر اسرا کا لفظ استعمال کیا اور اس سے پہلے میں رب نے فرمایا سبحان پاک ہے وہ ذات اور جب میرے آقا علیہ السلام نے اس کا اعلان فرمایا اس وقت دو گروہ موجود تھے کتنے دو ایک وہ تھے جنہوں نے بغیر سوچے انکار کیا دوسرا وہ تھا جنہوں نے بغیر سوچے نبی کو دیکھتے ہی اقرار کر لیا جنہوں نے اقرار کیا ان میں تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل امیر المومنین پیشوائے صحابہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ حضرت سیدنا عمر فاروق حضرت سیدنا عثمان غنی حضرت سیدنا مولا علی حضرت طلح حضرت زبیر حضرت بلا جتنے نبی کے غلام جیسے جیسے پتا چلتا گیا نبی کے غلام اقرار کرتے گئے لیکن دوسری طرف ابو جاہل ابو لہب اطبا شہبہ ولی جتنے بھی کفار تھے مشرقین تھے جو نبی کی ذات سے بغض رکھتے تھے وہ نبی کی بات بھی نہیں مانتے تھے جب میرے آقا صلی اللہ اسلام نے فرمایا کہ میں رات یہاں موجود تھا مگر میرے اللہ کا حکم ہوا جبریل امین حاضر خدمت ہوئے میں نے تیاری فرمائی مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک نبیوں کی امامت فرمائی پھر اس کے بعد پہلا آسمان دوسرا آسمان ساتھ آسمان حتیٰ کے صدرہ تل منتحا اور پھر لا مقام انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے ممکن نہیں عقل سے ماورا ہے کوئی کسی علم میں نہیں آتا کسی حساب و کتاب میں نہیں آتا کسی قوائد و ذوابت میں نہیں آتا کس اصول کے تحت کہ رات کے تھوڑے حصے میں سورج تلو نہ ہو اور مسجد حرام سے مسجد اقصہ نہیں جا سکتا لا مقام سے کیسے ہو کے آگیا انہوں نے عقل سے علم سے یہ باتیں سوچنا شروع کی اور انکار کیا کہ ایسا ہو نہیں سکتا ہم نے سنا نہیں ہماری عقل مانتی نہیں مگر یاد رکھیں میں ابتدان ارز کرتا ہوں اللہ رسول صلی اللہ کی ذات ہو آپ نے کسی خطیب استاد پکڑنا ہے تو ضرور سوچو پیر پکڑنا ہے ضرور سوچو خطیب کو سننا ہے ضرور سوچو ناد خان کو سننا ہے ضرور سوچو ہر چیز مشروط ہوتی ہے مگر اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو جب بھی مانو اس کو غیر مشروط مانا کرو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ ذات کو غیر مشروط مانتے ہیں اسی میں نجات ہے سمجھ آئے یا نہ آئے عقل میں آئے یا نہ آئے فہم و گمان میں ہو یا نہ ہو یاد رکھیں بلکہ اقبال بھی کہتے ہیں شخص جہد سے ماورہ بھی ایک رستہ ہے جہاں عشق ہی اس راہ سے آتا کی ذات کو علم سے نہیں علم سے زیادہ عشق سے مانا جاتا ہے محبت سے مانا جاتا ہے عقیدت سے مانا جاتا ہے احترام سے مانا جاتا اگر یہ نہ ہو تو علم فائدہ نہیں دیتا عقل فائدہ نہیں دیتی بہتر ہے دل کے پاس رہے پاس بن عقل لیکن کبھی کبھی اٹھتا ہے ایک خاص مقام پہ پہنچ تیمپریچر گرتا ہے اور وہ پانی بھاری ہوتا ہے بادل بنتے ہیں اور پھر کبھی باز جم جاتا ہے اور برف بنتے ہیں اور پھر اسی طرح زمین پہ آتے ہیں یہ قلیہ سمجھ آتا ہے یہ اصول سمجھ آتا ہے جب سائنٹس نے بتایا یہ اقل میں بات آتی ہے کہ واقعی اسی طرح ہوتا ہے کہ پانی اوپر جاتا اور پھر نیچے گرتا ہے یہ تو سائنس نے سمجھا دیا اقل نے مان لیا علم میں آگیا مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی شخص ایسے ہاتھ کرے پانچ اگلیوں سے پانچ چشمیں جاری کر دے یہ کس اصول میں ہے آج کل سنیوں میں اتحاد کی بہت باتیں ہوتی ہیں سنیوں کو اتحاد کرنا چاہیے ہم نے اتحاد کر چکے کہ کوئی کام بھی ہم نے متحد ہو کے نہیں کرنا حتی کہ نعرہ بھی اکٹھے نہیں لگانا تو سامین زیوکار یہ تو سمجھ میں آتا ہے پانی جاتا کیسے اور آتا کیسے ہے یہ سمجھ میں کیسے آئے گا کہ پانچ انگلیوں سے پانچ چشمیں جاری ہو جائیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ نیل آرمس ٹرانگ تیاری کرے خاص لباس خاص جو ہے وہ خلائی شٹل اور خاص ماحول کے اندر جو ہے وہ جائے جو گریویٹیشن فورسز کو چیرتا ہوا وہ آج چاند پہ جائے اور اپنے پنجوں کو گھار دے چاند میں جانا تو سمجھ آئے گا چاند کو بھلانا کیسے سمجھیں گے یہ کس قانون میں آتا ہے یہ کس ذابطے میں آتا ہے کہ انگلی ہلے اور چاند اپنے مدار سے ہٹ جائے اور کائنات پھر بھی قائم رہے یہ کس اقل میں آتا ہے کوئی کیا جانے کہ کیا ہو کنز مکتوم ازل میں دلر مکنون خدا ہو سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو سب تمہاری ہی خبر تھے تم موقع مبتدا ہو کوئی کیا جانے کہ کیا ہو کہ عقل عالم سیورہ ہو نبی کی موجزہ سمجھا نہیں جا سکتا نبی کی ذات کو کیسے سمجھیں حضرات عزیوہ کار اس لیے اگر میں اس طرف بات کروں تو گفتگو بہت توالت میں چلی جائے گی یاد رکھیں ہر بات عقل اور علم سے نہیں کچھ بات عشق اور محبت سے بھی کی جاتی ہے جنہوں نے عقل کے پیمانے پر دیکھا جنہوں نے علم کے زور پر سمجھنے کی کوشش کی ابو جہل بن گئے اور وہ بلال حبشی جنہوں نے عقل اور علم نہیں بلکہ نبی کو عشق اور محبت سے مانا ہے محبت اور عشق والے آگے چلے گئے بلکہ اگر میں آج کی مثال دینا چاہوں علم اور عقل کی تو وہ گورنر جو علم اور عقل کی باتیں کرتا تھا اس اس کا جنازہ پڑھانے کے لئے تو یار کوئی نہیں تھا اور جو عشق سے کام کر گیا اس کے جنازے میں علماء پڑھانے کے لئے نہیں پڑھنے کے لئے جگہ تلاش کر رہے تھے یہ فرق ہوتا ہے آج ایک اور بات بھی سمجھ جا گی کہ سننی کچھ کام اتحاد سی اس لی نہیں کرتے کوئی جذبات میں آگے چلے جاتے یہ آپ کے محبت بھی ہے یہ بھی اس کی بھی اجازت ہے تو صاحب مینے زیوہ ہر بات بلکہ اکل دیتی رہی تجھ کو دو کا صدا اکل تجھ کو دو کا صدا عشق ہے جسی نے مل زل پہ پہنچا دیا مل کے میرے ساتھ کہیں اکل دیتی رہی تجھ کو ایت پڑ نہیں پہنے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ بیٹھے ہوں میں آیا ہوں اور آپ پڑھے نا اور یہاں پہ مجھے احترام ضرور ہے کہ خطیب آزم خطیب پاکستان کا ممبر ہے لیکن یہ تو ان کی کرامت بھی ہونی چاہیے ایک ان کی کرامت یہ ہے کہ جب کوئی شخص جاتا ہے تو ممبر محراب خالی ہوتے ہیں مدر سے خالی ہوتے ہیں تدریس ختم ہو جاتی ہے سوائے پیر پیری چمک جاندی کیونکہ کرنا کچھ نہیں پڑتا نہ علم نہ عقل نہ کچھ بھی نہیں دوبتہ لے کے بیٹھنا پڑتا پیر کے بعد پیری چمکتی ہے خطیب کے بعد خطاب چمچکانا یہ کرامت ہوتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اللہمہ وقار وی رحمت اللہ کہ یہ کرامت ہے تو عرض یہ کرتا اس لیے میں نے پہلے عرض کیا میں احترام کو محلوظ خاطر رکھوں گا لیکن خموشی مجھے بھی پسند نہیں باب عزب بلند اب خموشیوں کو توڑنا ہوگا باب عزب بلند کہیں عقل دیتی رہی تجھ کو دو کا عقل دیتی رہی تجھ کو دو کا عشق ہے جسی نے منزل پہ پہنچا دیا وہ جو عقل والے وہ جو علم والے وہ ابو جہال ابو لہ بطبہ شہبہ ہے مگر جنہوں نے نبی کی ذات کو عشق سے مانا محبت سے وانا وہ ابو بکر صدیق بنے عمر فاروق بنے عثمان اگنی بن گئے وہ مولا علی بن گئے وہ تلحہ زبہر بنے وہ بلال وہ خطیب آزم علم شفی و کار بن گئے جنہوں نے عشق سے نبی کو مانا ارے نبی کا غلام نبی کو دلیل اور علم سے نہیں مانتا نبی کو عشق اور محبت سے مانتا ہے ہم تو نبی ہمارا دعوی یہ ہے ہم نبی سے محبت کرنے والے نبی سے عشق کرنے والے ہم نبی کی ذات کو دلیل نہیں مانگیں گے ہمارا عقیدہ بو بکر صدیق والا ہمارا عقیدہ نبی کے صحابہ والا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُو كَمَا مَنَنَنَّاس عقیدہ وہ رکھو جو نبی کے صحابہ والا ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم نے نبی اور پھر جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں دعوی میرے نبی کا نہیں ہے بلکہ رب ذل جلال فرماتا ہے سبحان اللہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے سبحان اللہ اصراب عبد ہی اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کر آئی پاک ہے وہ ذات جس نے اب کافروں نے انکار کیا مومنوں نے اقرار کیا آج بھی کافر انکار کرتا ہے مومن اقرار کرتا ہے مومن نہیں ایسا نہیں مومن اقرار کرتا ہے کافر انکار کرتا ہے اچھا اس وقت تھے دو کافر اور مومن اس کے بعد وقت کے ساتھ جیسے جیسے نبی کے موجزات شانی فضائر خصائص محاصن اصاف بڑھتے چلے گئے علماء سناتے چلے گئے ایک نیا طبقہ پیدا ہوا جس کو منافق کہتے مومن نے انکار کیا مومن نے اقرار کیا کافر نے انکار کیا اب منافق جو ہوتا ہے آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہے کہ اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے دل میں کفر زبان پہ ایمان ہوتا ہے اس کو کہتے منافق اب منافقوں کے سامنے چارہ تو تھا کوئی نہیں انہوں نے کہا مقافروں کا ساتھ کیسے دیں انہوں نے کہا اس کی کوئی تعویل کریں ورنہ اس طرح نبی کے ذکر ہوتا رہا تو ہمارا بنے گا کیا ہمارے ابو اداد نے اتنا زور لگایا چوٹی کا زور لگایا طاقت صرف کی مال خرچ کیا نبی کا انکار کرنے میں اب کیونکہ مسلمان طاقت میں ہیں تو اب ہونا یہ چاہیے کوئی ایسا عمل کریں جس کی وجہ سے ہم مسلمان بھی نام نے ہاد رہیں اور کام بھی ہمارے ابو اداد والا کافروں والا ہو جائے انہوں نے تعویلیں دینی شروع کر دی کبھی انہوں نے کہا یہ تو روح کی بات ہے کبھی کہا یہ تو خواب کی بات ہے تو یاد رکھئے میرے آقا صلی اللہ کو کوئی ایک دفعہ میراج نہیں ہوا میرے نبی کو بار بار میراج ہوا میرے نبی کی روح مبارکہ بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے میرے نبی نے خواب کے اندر بھی اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دی مگر جس آیاء کریمہ کا اللہ نے ذکر کیا سبحان اللہ اسراب عبد ہی اس کا تلق ہوں اور خواب سے نہیں میرا نبی جس میں اتھر کے ساتھ حقیقت میں جاکتے ہوئے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا یہاں خواب کی بات نہیں یہاں روح کی بات نہیں کیونکہ یاد رکھیں اب اگر یہ بات ہو تو یاد رکھیں جو کفار ہیں آپ کو ان کے جو گروہ ہیں جو ان کے جو رہنماء ہیں مذہبی شخصیات ہیں ان کے متعلق ایسے عقیدہ رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ کے متعلق حضرت موسیٰ کے متعلق بلکہ یہ تو وہ ہیں جو آسمانی دیوائن کمانمنٹس کے دعویدار ہیں جو لوگ سکھ اور ہندو وہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے گروہ ہمارے رہنماء وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں سکھوں کے متعلق نانک کے متعلق آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے خود پڑھا وہ کہتے ہیں جی وہ جا رہا تھا گرمی بڑی تھی نہانے کے لئے اس نے کپڑے اتار کے پانی میں جو ڈبکی لگائی اور بارہ سال تک واپس نہیں آیا بارہ سال اس کو میراج رہا یہ سکھوں کا عقید ہے آج تک میں نے کبھی نہیں سنا کسی سکھ نے کلمہ پڑھ کہ کہا ہو کہ ہمارے گروہ نے ایسے نہیں ہو سکتا آج تک میں نہیں سنا کسی اور نے بھی اس پر بات نہیں کہتا جی سکھ ہے ان کا عقید ہے جو آن میں یونیسٹی میں پڑھتا تھا میرے ساتھ ایک ہندو لڑکی پڑھتی تھی ایسے باتیں ہونے لگی دین کے متعلق تو نعوذ بلا اس نے کہا کہ تم خدا کو مانتے ہو نہ نہ دیکھا ہوا ہے نہ تم سامنے ہے اس کو مانتی جاتے ہو میں نے کہا تمہارے خدا کی نعوذ بلا کیا بات ہے کہ تمہارے خدا تو ان کا خدا ہے رام اور ایک رامن رام کی بیوی سیتہ کو رامن اٹھا کے لے گیا کئی سال کموں بیش دس سے پندرہ سال تک دونوں ان کے خدا کی جنگ ہوتی رہی اور وہ رام رام جو ہے ان کا خدا اپنی بیوی کو واپس نہیں لا سکا پھر ہنو مان جس کو بندر کہتے ہیں اس ہنو مان نے اس کے ان دوسرے خدا کی مدد کی اور اس کی بیوی واپس آئی میں نے کہا تمہارے خدا کی کیا بات ہے جو اپنی بیوی نہیں لا سکتا وہ ہماری مدد کیا کرے گا ہمارا خدا ایسا نہیں وہ لیکن ارض کرنے کا مقصد ہندووں میں ایسے عقائد ہیں سکھوں میں ہیں بدمت میں ہیں میرا آج کا موضوع کمپیریزن آف ریلیجن نہیں مگر ان کے اندر یہ عقائد ہیں ان کے ماننے والوں نے آج تک گروہ کا انکار نہیں کیا رام کو ماننے والوں نے رام کا انکار نہیں کیا ہر مذہب کے ماننے والے جب مانتے ہیں تو صرف مانتے ہیں یہ عجیب لوگ ہیں کلمہ نبی کا پڑے اور تنقید بھی نبی اور نبی کے موجزات پر اتراز کرے تو جان لو یہ ان لوگوں سے بھی بتر ہے نبی کو مانا ہے تو صرف مانتے چلے جاؤ نبی کو مانے پھر اتراز کی گنجائش نہیں ہوتی حضور والد قریم حضور خطیب الاسلام تاہید رحمت اللہ فرمای کرتے تھے جب عورت نکاح کرتی ہے تو نکاح سے پہلے حق ہے کہ دیکھیں یہ کون ہے یہ کیا مجھے کھلائے پلائے گا کیا یہ بائزت ہے اور جب نکاح ہو جائے اس کے بعد اتراز کی گنجائش نہیں رہتی اگر وہ نسلی ہو وفادار ہو نیک ماں کی بیٹی ہو نیک باپ کی بیٹی ہو تو ساری زندگی جس گھر سے جولی سے اترتی ہے اسی گھر سے جنازہ اٹھتا ہے وہ خبردار کسی کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیتی کہتی ہے خبردار ارے میں نے تم کلمہ پڑھ کے تجھے قبول نہیں کیا میرا مالک فرح ہے میں نے کلمہ پڑھ کے اس کو مالک مانا جس طرح رکھے اس کے حال پر راضی رہتی ہے مگر ہو وفادار ہو نیک خون ارے جو تمہارا کی تا تو اس عورت جیسا بھی نہیں ہے جو اور جو امہ کلمہ پڑھ کے جس کو مانتی ہے پھر اس کی وفادار رہتی ہے ارے ہم نبی کے حلام ہیں ہم نے کلمہ کسی مولوی کا نہیں پڑا ہم نے کلمہ کسی مفتی اور کازی اور ملو اور پیر کا نہیں پڑا ہم نے کلمہ کسی نبی پہ اتراز نہیں کرتے نبی کے غلام بن کے جیتے ہیں تو جب کلمہ پڑھ کے کہا وہ میرے آقا ہے پھر اتراز کی گنجائش نہیں رہتی پھر جو اتراز کرے تو آزم چشتی نے ایک پنجابی میں لکھا ہے کو تھوڑی بول سمجھ لوگے نہیں تو اردو ترجمہ بات کر دیں سمجھ لوگے جنہوں سمجھ آوے وہ میرے نال پڑے جنہوں سمجھ نہ آوے نو ہلے چوکھا آزم چشتی نے کہتے محبوبان اتنکتا چینی محبوبان اتنکتا چینی جیڑا کرنے تو باز نیاں ہوندہ اے اصل منافق جانی اس نو چوٹھے پیارے جتاں ہوندہ تی دس یا کیسے عشق دے مفیت مڑ مڑ فرمان ہوندہ آوے آزم جتے دل لگ جاؤ اتی اب نظر نہیں آوے آوے اے ضرم ہوندہ ہیں اے دس یا آوو کیسے عشق دے مفیت مڑ مڑ فرم ہوندہ ہوندہ آئے آزم جتے دل لگ جاؤے جدا جدا دل میرے نبی نہ لگا ہے جو میرے نبی سے محبت کرتا ہے میرے نبی سے عشق رکھتا ہے وہ باواز بھلند میرے ساتھ کہے اے دسیاں کسے عشق دے مفیتی اے آزم جتے دل لگ جاؤے باواز بھلند کہیں آزم جتے